مہم محمد قاسم علی بیک لیکچرر این اوڈو کورنمنٹ ڈیگری کالیج اومنس نلونڈا آج ہم حصہ غزل سے ولی دکنی کے غزل اور ان کا تعریف ولی دکنی کا تعریف پڑھیں گے ولی دکنی نام محمد ولی ولی محمد نام اور ولی تخلص قدی مردو کے اکثر وہ دیشتر شورا کی طرح اقتدائی حالت زندگی پر تاریخی کے پردہ پڑھا ہوئے انہیں بہت سارے شہرات کے حالت زندگی کے اوپر تاریخی کے پردہ پڑھا ہوئے ہیں ان کے حالات صحیح طور پر معلوم نہیں ہی ہو سکے اسی طرح سے ان کے حالات زندگی بھی کیا ہے تاریخی میں پڑھے ہوئے ہیں قیاس کیا جاتا ہے اور انگباد میں سولہ سو وڑتالیس یا سولہ سو منچاس میں پیدا ہوئے ہیں ایک خیال کے مطابق ان کی زندگی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اور انگباد میں سولہ وڑتالیس یا سولہ سو انچاس میں پیدا ہوئے بچپن مہیں گزرا نوجوانی کے زمانے میں گجرات کا سفر کیا بچپن ان کا اور انگباد میں گزرا اور جوانی کے زمانے میں کہے ہیں وہاں سے گجرات کا سفر کیا والی کو حصول علم کی لگن تھی ان کی مذہبی علمی اور عدبی معلومات بہت وسی تھی یعنی والی کو ابتداہی سے بچپن ہی سے کہا علم حاصل کرنے کی بہت ہی لگن اور جستجو تھی ان کی مذہبی اور علمی عدبی معلومات بہت وسی تھی اس طریقے سے اگر کسی کو بچپن ہی سے علم کی لگن اور شوق ان کے بارے میں وہ مذہبی علم علمی مذہبی علمی اور عدبی معلومات بہت وسی معلومات بہت کم عمر حیمی میں ان کو بہت حاصل ہو چکی تھی ان کی کلیات میں تقریباً تمام مروجہ اسناف سخن ملتی ہیں ان کے شائری کے اندر کلیات کے اندر تقریباً کہا ہے ہر سنف یعنی غزل نظم اور دوسری اسناف سخن جو ہے نظم کے اندر ساری چیزیں ملتی ہیں مسنوی ہیں قصیدہ ہے مرسیہ ہے ساری اسناف سخن ان کے شائری کے اندر ملتی ہیں جن قدیم اسناف جن کا چلن اب متروک ہو گیا ہے بھی ولی کی کلیات میں پائی جاتی ہیں یعنی جو اسناف سخن جو نظم کے خسمیں آج نہیں چل رہی ہیں جو مت ختم ہو چکی ہیں ان نظموں کا ذکر ان نظموں کے خسموں کا ذکر ان کی شائری کے اندر ملتا ہے جیسے سلاسی چار در چار بازگست وغیرہ یہ کہہ لکھنے کا رواج نہیں ہے سلاسی چار در چار بازگست یہ بھی کیا ہے ایک زمانے میں کیا ہے پرانے زمانے کے اندر نظموں کے خسمیں ہوا کرتی تھی جو اب قتم ہو چکی ہیں لیکن ان کی شائری کے اندر یہ اس قسم کی نظمیں بھی ملتی ہیں سلاسی چار در چار بازگست وغیرہ ولی کو سہر و سیاحت کا شوق تھا ان کے سفر دہلی کے درخشہ پہلو شمالی ہند میں اردو شائری کی مقبولیت خرار جاتا ہے یہ بچپنی سے کہہ ولی کو سہر و سیاحت یعنی گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور ان کا دہلی کا سفر کے آئے بہت ہی درخشہ پہلو اپنے اندر رہتا ہے شمالی ہند کے اندر جب وہ دہلی کا سفر کرے تو وہاں پہ کہہ اردو کی شائری کی کہہ بہت ہی مقبول خرار دیا گیا اردو شائری کی مقبولیت وہاں سے کہہ بہت عام ہوئی شمالی ہند کے اندر ولی کی غزلگوئی کی نمائی خصوصیات ازار بیان کی سادگی اور حقیقت نگاری ان کی غزل کے خصوصیات کے اندر کہہ سب سے پیر ہے بیان کی سادگی ہے سیدھے سادہ انداز میں بیان کرنا جو بھی سیر کے اپنے خیالات ہیں اس کو کہہ سیدھے سیدھے بالکل سیدھے سادہ انداز میں بیان کرنا اور حقیقت نگاری اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ حقیقت سے قریب موضوعات ان کی شائری کے اندر ملتے ہیں جس سے کہہ بہت ہی حقیقی شائری مانی جاتی ہے ولی دکنی کی اردو شائری کے اندر بہت ہی حوشہ مقام اور مرتبہ پائے جاتا ہے اس خصوصیات کے وجہ سے بیان کی سادگی اور حقیقت نگاری کے وجہ سے ولی کی پرورش سوفیانہ ماحول میں ہوئی وہ خود ایک سوفی تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی شائری میں تصوف کے بڑی اہمیت ولی کی پرورش کہہ بہت ہی سوفیانہ یعنی بزرگانوں دین کے ماحول میں ہوئی ان کے والے خود ایک بہت بڑے سوفی بزرگ مانے جاتے تھے اس زبانے کے اندر اس لئے ان کی پرورش بھی ہے سوفیانہ ماحول میں بزرگانے دین کے صحبت کے اندر ہوئی اسی وجہ سے اس سے وہ خود ایک سوفی مانے جاتے تھے اور ان کی شائری کے اندر بھی تصوف کی بڑی اہمیت تصوف یعنی اللہ اور بندے کا رشتہ کس طریقے سے ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے خالق سے جو رشتہ بندے کا ہونا چاہیے ساری چیزیں کے تصوف کے اندر شمار ہوتی کس طریقے سے تصوف یعنی اللہ کا ہمیشہ تصور ایک بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے اس کی اہمیت کیا ہے یہ ساری باتیں تصوف کے اندر ہیں تصوف کے رکعات کے بیان میں انہوں نے تقیل سے کام کیا ہے یعنی تصوف کے بیان کرتے ہو تو وہ بہت بلند خیالات سے اپنے خیالات کا بلند تقیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے عشقِ مجازی اور عشقِ حقیقی ہر دو کا بیان پنکاری کے ساتھ کیا گیا ہے ان کی شاعری کے اندر ان کی نظموں کے اندر غزلوں کے اندر کہا ہے عشق کی دو قسمیں جو ہیں اس کے بیان کیا گیا ہے یعنی عشق مجازی اور عشق حقیقی عشق مجازی یعنی دنیاوی عشق دنیا سے ایک انسان سے دوسرے انسان میاں بیوی کی محبت بھائی بین کی محبت ماں بیٹی کی محبت مہ بیٹی کی محبت میہ بیوی کی محبت یہ سارے عشق جو بھی ہیں وہ کہے اس کے مجازی کے اندر سے مار ہوتے ہیں اور عشق حقیقی یعنی hissق ہے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو عشق ہونا چاہیے جو محبت ہونا چاہیے وہ کہہ عشق حقیقی اللہ اور بندے کے درمیان جو عشق ہے وہ حقیقی عشق ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے دنے میں مجازی ختم ہونے والا ہے چند دن کا ہے لا فانی ختم ہونے والا ہے اور اس کا حقیقی اللہ اور بندے کا اس جو کہہ لا فانی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے کبھی ختم نہ ہونے والا ہے یعنی ہر دو اس کا حقیقی اور مجازی دونوں کا بیان بھی ان کی شاعری کے اندر بہت ہی اچھے طریقے سے اچھے پیرائی کے اندر پیش کیا گیا ہے سادگی روانی رنگینی ان کے غزلوں کی غزلوں کا وصخ ہے کہ غزلوں کے اندر کہیں سادگی ہے روانی ہے اور رنگینی اس کو سیدھے سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہو سیدھے سادہ انداز میں بیان کرنا جس سے کہہ پڑھنے والا روانی کے ساتھ بغیر رکے بغیر سوچے سمجھے کہہ آسانی سے سمجھ سکتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے سادہ بیان کی وجہ سے اور رنگینی ہے انہیں اس کے اندر بہت ہی اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال اور اچھے سے اچھے موضوع کا انتخاب کر کے وہ اپنی شعری کے ذریعے لوگوں کو کہے اصلح کی کوشش کریں یہ ان کی شعری کے سیدھے سادہ انداز روانی اور رنگینی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے تذبیہ تو اسطارات اور تراکیب میں جدت وہ مانے آفرینی پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ کیا ہے ان کی شعری کے اندر کہہ تذبیہ کا استعمال ہوا اور اسطعاروں کا استعمال بھی ہو اور تراکیب یعنی تک اس طریقے سے ترکیب کے ساتھ شائری کی جاتی ہے وہ ساری خصوصیات ان کی شائری کے اندر پائیں جس کے وجہ سے ان کی شائری کے اندر بہت ہی معنی آفری نہیں بہت ہی معنی خواہد شائری مانے جاتی ہے اس کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے ملی کے پاس اخلاقی مظامین بھی ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شائری کے اندر کیا ہے اخلاقی موضوعات بھی ان کی شائری کے موضوع رہے ہیں خلاقی مضامین بھی ان کی شہری کے اندر پائے جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی شہری اردو عدب کے اندر بہت ہی اہمیت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے ولی کا انتخال سترہ سو ساتیسوی میں ہے ان کا انتخال کیا ہے سترہ سو ساتیسوی میں انتخال کر گئے دنیا فانی سے کلچ کر گئے اور اردو عدب کے اندر بہت ہی موچا مقام بنا کر اس دنیا سے چلے گئے مولی لکھنے کے پاس اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں اور سترہ سو ساتیسوی میں ان کا انتخال ہوا ان کی پہلی غزل پی کے ہوتے نہ کروں کرتوں میں کی سنا پی کے ہوتے نہ کرتوں میں کی سنا مہتبر نہیں ہے اس نے دور نمان یہ ان کی غزل کا پہلا شیف یعنی مطلع اس شیر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ کسی سے مخاطب کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے تو چاند کی تعریف مت کرو نہیں ان کے محبوب کے حسن کی تعریف حسن کو ان کو چاند سے تجبیہ دیتے ہیں ان کا محبوب کے آئے بہت ہی خوبصورت ہے جو چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہے ان کے محبوب کی تعریف کرنے کی ضرورتیں ہیں کیونکہ چاند کی تعریف کرنا کیا ہے یہ ایک بہت ہی ہونچا کم اس کی تعریف کرنے کیلئے الفاظ ہی نہیں ملتے کیونکہ دور کی چیزیں دور کی چیزیں ہمیشہ حسین دکھائی دیتی ہیں اس طرح سے چاند اتنا دور سے ہونے کے باوجود بہت ہی خوبصورت دکھائی جاتا ہے اس کی طریقے سے دوسری چیزیں بھی یہ ہیں دور سے بہت ہی حسین اور خوبصورت دکھائی دیتی ہیں اس سے کہہ نظروں کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جو چیز دور سے حسین دکھائی دیتی ہے قریب جانے پر اس کی خوبصورتی کا اندازہ قریب جا کر ہی لگایا سکتا ہے دور سے بہت ساری نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے دور سے ہمیشہ ہر چیز بہت ہی حسین اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن قریب جانے پر وہ الگ اس کی خوبصورتی میں کچھ کمی نظر آتی ہے اور نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میرا محبوب بہت ہی خوبصورت ہے اس کے حسن کے سامنے میں حسن کے سامنے کوئی چیز حسین نہیں دکھائی دیتی میرا حسین حسین محبوب تیرے سامنے موجود ہے جو دھوکہ نہیں ہے حقیقت جو محبوب ہے جو ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں اس کے دیکھنے سے وہ اس کی خوبصورتی کے حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ بلکل حقیقت کے خریب وہ صورتی جو ہے اس کے محبوب کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا شعر ہے دوسرا شعر ہے باز چین اشاہ باز سے نشاہ دوبالہ ہے حسن سورت کے ساتھ حسن اداب یعنی شعر کے اندر ولید اکنی کہتے ہیں وہ اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نہر سرور یا نشاہ اس وقت تو دوبالہ ہو جاتا ہے کسی آدمی کو نشاہ اور سرور کی قیفیت جبتاری ہوتی ہے جب کسی حسین سورت کے ساتھ حسین سورت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے بہت ہی خوبصورت چیز یا اس کے خوبصورت محبوب کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کے نشے کے اندر سرور کے اندر بہت ہی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے محبوب کی ادائیں بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں اس کے وجہ سے ایک سرور کے نشاہ اس کے اوپر تاری ہوتا ہے شاہر کو اپنے محبوب کے اندر یہ دونوں خوبیہ نظر آتی ہیں حسین بھی ہے اس کے ادائیں بھی کہیں بہت دل برانے یعنی دل کو لوبھانے والی دل کو بہتی ہے سرور اور نشاہ پیدا کرنے والی ہے اس کی حسین صورت اس کے ساتھ ساتھ اس کے ادائیں یہ دونوں چیزیں بھی کہا ہے شاہر کو اپنے محبوب کے اندر پائی جاتی ہیں نظر آتی ہیں اس کے وجہ سے وہ ایک سرور محبت کے نشے میں ڈھوبا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے محبوب کو دیکھ کر مستی میں دھوب جاتا ہے یعنی خوبصورت اداؤں کو اور حسین صورت کو چاند کی طرح چمکتے ہوئی اپنے دلبر کو دیکھ کر کہہ وہ مستی میں ڈھوب جاتا ہے اس کے اوپر ایک نشے کی قیفیت تاریخ ہو جاتی ہے یہ اس کی محبت اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنے محبوب کے خوبصورتی اور محبت کی وجہ سے یہ اس طریقے سے اس میں مستی میں ڈھوب جاتا ہے اور نشے کے اندر ڈھوب جاتا ہے تیسرے شیر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ سرخ رویاں منے سر آمد ہے تو اس قدم کی اثر سون رنگے ہینا میں تیسرے شیر کے اندر اس شیر کے اندر شاعر والی دکنی کہتے ہیں کہ محبوب کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی سے میرے چہرے کا روان روان شرشار ہوجاتا ہے یعنی اپنے محبوب کے آنے پر وہ خوشی کے اندر ڈوب جاتے ہیں اور ان کا اپنا چہرہ خوشی سے بہت ہی جگمگا اکٹا آتا ہے شہرے کے اوپر جو تغیرات ظاہر ہوتے ہیں وہ اس محبوب کے دیکھنے پر اپنے چہرے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے بہت ہی چرشار ہو جاتے ہیں اس کے اندر ڈوٹ جاتے ہیں خوش صورتی کے اندر ڈوٹ جاتے ہیں یہ اپنے بیان کرتے ہیں محبوب قدم کے اثر سے میرا چہرہ مہندی جیسا سرخ ہو گیا محبوب کے خوش صورتی کے وجہ سے ان کا چہرہ بھی کیا ہے مہندی کی سرہ لال ہو چکا ہے مہندی کے طرح اپنا اثر دکھا رہا ہے اور مجھ میں ایک نئی توانی اور ایک نیا جوش پیدا ہو گیا محبوب قیامت پر ان کے اندر کیا ہے ایک نئی توانی خوبت اور طاقت پیدا ہو گئی اور ایک نیا جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے وہ محبوب قیامت پر حسن کی وجہ سے متاثر ہوں حسن سے متاثر ہو کر اپنے اس خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہتی خوبصورت میرا محبوب ہے جس کی وجہ سے میں اس کے حسن میں ڈوب چکا ہوں اس کی وجہ سے میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا ہے اور اپنے اندر ایک نیا جوش جذبہ والولا پیدا ہو گیا ہے وہ اس طریقے سے محسوس کرتے ہیں اگلے شیر کے اندر شایر ولی دکنی کہتے ہیں کہ نہیں ہیں گل پی کے مکس عالم میں نہیں ہیں گل پی کے مکس عالم میں قائل اس بات کی ہے باد سبا ولی دکنی اپنے اس شیر میں کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر اپنے محبوب کی بے پناہشن کی تعریف ان کے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنے حسین ہے کہ اس کے پھول جیسے چہرہ والا ساری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے یعنی اس کے اپنے محبوب کے چہرے کو ایک پھول سے تجبیح دیتے ہیں یعنی ان کے محبوب اتنے خوبصورت اور حسین ہے کہ اس کا چہرہ کیا ہے بلکل پھول جیسا بہت خوبصورت اور حسین دکھائی دیتا ہے جو اس چہرے والا ساری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ملتا بہت ہی دنیا میں ساری خوبصورتی وہ اپنے محبوب کے اندر دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ایک چہرہ پھول کی طرح کو دکھائی دیتا ہے یہ میں ہی نہیں کہتا بلکہ صبح کو چلنے والی ہوا جو مختلف گلستان سے گزرتی وہ بھی اس بات کی خائل ہے یہ خسن کی خوبصورتی محبوب کی خوبصورتی کو یہ کہا ہے بلکہ اپنے آپ بیان نہیں کریں بلکہ صبح چلنے والی ہوا جو مختلف گلستانوں چمنوں سے گزرتی ہوئی مختلف پھولوں سے گزرتی ہوئی آتی ہے سب چیزیں دیکھ کر سب گل اور گلستان کی خوبصورتی دیکھتی ہے وہ بھی اس بات کی خائل ہے کہ میرا محبوب کے پھول جیسے چہرے والا کوئی اور پھول نہیں کیونکہ یہ محبوب کے خوبصورتی کی گواہی صبح چلنے والی نسی میں سہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو مختلف پھولوں سے گلستانوں سے گزرتی ہوئی وہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس کا محبوب نشائر کا محبوب جو خوبصورتی رکھتا ہے وہ اس خوبصورت چہرے والا پھول نہ کوئی گلستان میں کوئی موجود ہے نہ اس جیسا خوبصورت کوئی دوسرا دنیا کے اندر آدمی ہے انسان ہے نہ کوئی اور پھول کے اندر بھی اس طرح کی خوبصورتی پائی جاتی ہے یہ ان کی محبوب سے بے پناہ انتہائی محبت کا جذبہ اس کے اندر کار فارما ہم کو نظر آتا ہے شاید آخری شہر یعنی مختے کے اندر کہتے ہیں کہ اے والی مجھ سکن کوں دو بوجھے اے والی مجھ سکن کوں وہ بوجھے جس کو حق نے دیا ہے فکری رسا آخری شہر کے اندر مختے کے اندر اس والی دکھنی کہتے ہیں اپنے آپ سے مقاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شاعر تو اپنی بڑی آئی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بیان مت کر میری شاعری کو سمجھنا یہ آسان نہیں یعنی ان کی شاعری اس پائی کی شاعری ہے کہ اس کو سمجھنا اس کے اشاعر کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے آسان کام نہیں ان کو خدا نے اونچی سونچ و فکر عطا کی ہے اچھے اشاعر کو سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے وہی لوگ یعنی ان کی شاعری سمجھنا کی ہے معاملی آدمی سمجھ نہیں سکتا ان کے اندر جو اونچی فکر رکھنے والے لوگ ہیں جو خدا کو جاننے والے ہیں یعنی خدا کو سمجھنے والے خدا کی خدرت کو سمجھنے والے لوگ اونچے خیالات رکھنے والے اونچی فکر رکھنے والے لوگ ہی ان کی شائری کو سمجھ سکتے ہیں اور اونچی فکر اور اونچی سونچ یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے یہی لوگ کیا ہے ان کی اشعار کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے اونچی شائری ان کی ہے یہ شائر اپنے آپ اپنے اشعار کی تعریف اپنی شائری کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شائری کیا ہے بہت ہی اونچی سونچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں